بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا دسوہ پارہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی آیات پر مشتمل ہے سورہ انفال کی پینتیس آیات اور چھے رکو ہیں اور سورہ توبہ کی ترانوے آیات اور ساڑھے گیارہ رکو ہیں اس طرح یہ پارہ ایک سو اٹھائیس آیات مبارکہ اور ساڑھے سترہ رکو پر مشتمل ہیں اس کے مختلف مضامین میں اللہ پاک نے منافقین کافرین اور اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے اہل ایمان کی خصوصیت یہ بیان کی وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں کیونکہ یہ پاک لوگ ہیں ان کی تعمیر ہو یا مسجد کی آبادکاری ہو ہر اعتبار سے اہل ایمان کو ہی زیبہ ہے جبکہ مشرقین کو اللہ پاک نے ناپاک اور نجس قرار دیا ہے اسی وجہ سے فقہہ علماء نے بیان فرمایا کہ ان کا مال مسجد کی تعمیر میں خرچ نہیں ہوگا منافقین کے حوالے سے اللہ نے ذکر فرمایا کہ نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں جہاد سے کنارہ کش رہنے والے ہیں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں لیکن اہل ایمان کے لیے ان کے دل میں قدورتیں اور نفرتیں ہیں محبت نہیں ہیں اور باہم ایک دوسرے کے مددگار اور منکرات کے دائیں ہیں گناہوں کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے استغفار سے اللہ پاک نے منع فرمایا مال غنیمت اہل ایمان کے لیے جہاد کے صورت میں حلال قرار دیا گیا اور یہ احادیث نبویہ سے بالکل واضح ہے کہ یہ کسی اور امت کے لیے حلال نہیں تھا خمس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اللہ کے لیے بطور تبریک اس لفظ کو استعمال کیا گیا حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے اہل بیعت کے تمام تر اخراجات کی جو ذمہ داری آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی وہ آپ اس خمس میں سے ادا فرمایا کرتے تھے اور آپ کے وسال زاہری کے بعد یہ خمس کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہلکے ہوں یا بوجل ہوں ہر حال میں جہاد کے لیے نکلنا ہے کفار کا مقابلہ کرنا ہے اور کفار پر سختی کرنی ہے اس جہاد کا مقصد کیا ہے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے حق کو ثابت کرنا کفر کو کٹ کے رکھ دینا حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے ورنہ پھر ہوگا یہ اگر تم ان کو ختم نہیں کرو گے تو کفار تمہارا نام ختم کر دیں گے ہم اپنے گرد و پیش میں پچھلے کم و بیش ایک سو سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ مسلمان ممالک کی تعداد اگرچہ بڑی لیکن مسلمان کمزور ہوا اس کمزوری کی وجہ در حقیقت جہاد سے کنارہ کشی ہے مومنین کو اس پر اُبھارنے کا حکم ہے گھوڑے اپنے تیار رکھنے کا حکم ہے اور اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا کہ مشرقین اگر دو سو کی تعداد میں ہوں اور مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ جب ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو یہ بیس بھی ان دو سو کے اوپر غالب آ جائیں گے کفار اگر ایک ہزار ہوں گے مومنین ایک سو کو بھی اللہ پاک غلبہ عطا فرما دے گا مجاہدین کی جا بجا اللہ پاک نے تعریف بیان فرمائی ہے جہاد میں مدد اور نسرت اللہ عطا کرتا ہے فرشتے اپنے اتارتا ہے جس طرح کہ اللہ پاک نے بدر میں کیا بدر میں پھر صحابہ پر جو اللہ پاک نے نیند کے ذریعے سے اور اپنا کرم بارش کی صورت میں برسا کر ان کو بالکل تازہ اور فرش کر دیا اس کا بھی تذکرہ فرمایا مغفرت اور رزق کریم کا اللہ پاک نے ان سے وعدہ فرمایا اور جو اپنی کسی بھی بیماری تکلیف یا بڑھاپے کی وجہ سے اپنا عذر پیش کرتے ہیں ان کے عذر کو قبول کرنے کے متعلق اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سفارش فرمائی ہے چار مہینے جو حرمت والے قرار دیے جاتے ہیں رجب ذلقادہ ذلحجہ اور محرم ان میں جہاد کو ممنوع قرار دیا ہے اگر کفار طائب ہو جائیں نماز اور زکاة کا احتمام کرنے لگیں یعنی مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے پھر ان سے کوئی جہاد نہیں ہے یعنی پچھلی جو زندگی ان کی گزر گئی سو گزر گئی اب وہ چونکہ اہل ایمان ہیں لہٰذا وہ ہماری ہی طرح کے افراد شمار ہوں گے شان رسالت کا جو بیان ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کا حکم ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی اطاعت سے دور ہو جاؤ اور تمہاری ہوا ہی اکھڑ جائے اسی وجہ سے تو آج ہم اپنے پاؤں پہ نہیں ہیں آج زلت ہمارا مقدر ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارا تانہ بانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اس طرح مضبوطی سے جڑا ہوا نہیں ہے جیسا صحابہ و اہل بیت اور ہمارے اکابیرین کا تھا اپنے آباں ہوں بیٹے ہوں بیویاں ہوں خاندان ہوں مال ہوں تجارت ہوں ہمارے یہ رہائشی منصوبہ جات ہیں ہماری رہائشیں ہیں ان تمام سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم دیا گیا ہے غار سور میں حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت کا ذکر ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہیں ساتھ نصیب ہوا اور یہ واحد وہ صحابی ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن میں صاحب کہا ہے اسی وجہ سے یہ سید السحابہ ہیں اللہ رب العزت یہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتا ہے کہ کاش میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں پر یہ لوگ راضی ہو جاتے اللہ نے اپنا بھی ذکر کیا اللہ کی عطاؤں پر اور رسول کی عطاؤں پر کاش یہ لوگ راضی ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کو اللہ پاک نے سب سے بڑا حق قرار دیا ہے اس پارے کی خصوصیتیں یہ بھی ہے کہ اس پارے میں اللہ پاک نے زکاة کے مسارف کا ذکر فرمایا زکاة تو ہم دیں گے تفصیلات تو سارے کی ساری احادیث مبارکہ میں موجود ہیں مگر کس کس کو دی جائے گی ان کا تذکرہ آٹھ قسم کے افراد کی صورت میں کیا محتاج ہیں مسکین ہیں اور وہ لوگ جو زکاة کی ڈیوٹی پر معمور کیے جاتے ہیں بیت المال کی طرف سے حکومت کی طرف سے ان کی تنخواہیں اگر دینی ہو وہ بھی اسی زمرہ میں سے دیے جائیں گے اور وہ لوگ جو ہیں تو کافر لیکن ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہیں اگر ہم ان کی زکاة ادا کرتے ہیں وہ ایمان کی طرف آ جاتے ہیں ان کے لیے اور پھر غلامی کی زندگی بسر کرنے والے جو لوگ تھے انہیں آزاد کرنے کے لیے تھا جو لوگ آج قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کی طرف سے جو زکاة ان کے قرض خواہ ہیں ان کو ادا کر دی جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ جیسا کہ آج ہمارے مدارس اسلامیہ میں طلبہ و طالبات اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے نکلے ہیں تو ایسے افراد کے لیے زکاة جب ہیلا کے ساتھ ادا کی جائے مدارس کے اندر تو یہ فی سبیر اللہ کے زمرے میں شامل ہے اسی طرح وہ مسافر لوگ جو اپنے ملک میں تو خوشحال تھے لیکن یا وہ اپنے شہر سے یا اپنے ملک سے دور آ گئے اور یہاں آکے فقر اور فاقہ ان کے اوپر مسلط ہو گیا اب ان کی مدد زکاة کے مال سے کی جا سکتی ہے یہ چند ایک مضامین تھے جو دسویں پارے کے زمن میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اللہ تعالی قرآن پاک کا فہم اور اس کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے